ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈراما سیریل جان سار کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں جہاں پر اب آپ کو دیکھنے کو ملنے والا اس ڈرامے کی اینڈ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوڈی کیسی ہوگی کیا اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوڈی انٹرسنگ ہونے والی ہے یا پھر اس ڈرامے کی سٹوڈی سیڈ ہونے والی ہے ویڈیو میں اتمام تر حقائق آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اپنے لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آنے والے اس طرح کے لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دعا جو کہ بہت ہی خوش تھی اپنی زندگی میں کہ آخر کار جو کچھ اسے ڈر تھا وہ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس کو یہی ڈر ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کب نوشیروان کے سامنے میرے سچائی آگی تو نہ جانے پھر کیا ہوگا دعا کو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کشمالہ اس کی زندگی میں آگر کتنی گربر کرنے والی ہے کیونکہ کشمالہ تو پہلے دن سے یہ چاہتی تھی نہ کسی طرح سے نوشیروان اپنی زندگی سے دعا کو نکال دے جب وہ ہر حربہ آزما کر دیکھ چکی تھی تو اب اس نے اپنی بیٹی یہ ہی اب نوشیروان کو حاصل کرنا چاہتا بھی وہ کہتے کہ دعا تو تمہیں کبھی بھی میں نوشیروان کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا کشمالہ جو جال اب صرف راز کے ساتھ مل کر بچھا رہی تھی اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ اب وہ دونوں اس جال مل پیٹ میں آنے والے ہیں جہاں اللہ ہی نوشیروان کی زندگی سے چلی جائے گی یہاں پر کشمالہ جو ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف اب آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر دعا اب ماں بننے والی ہوتی ہے اس بارے میں اب نہ تو نوشیروان کو پتا ہوتا ہے اور نہ ہی دعا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والی کہ آپ کو بکارک ہو کیونکہ آپ کے گھر ایک چھوٹے مہمان کی آمد ہونے والی یہ سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان بہت کوش ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کا کہتے ہیں کہ یہ بات اسی کمرے میں رہنی چاہیے باہر کسی کو بھی یہ بات پتا نہیں چلنی چاہیے کیونکہ نوشیروان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب اس بارے میں کشمالہ کو پتا چلے گا تو کشمالہ کبھی بھی داش نہیں کر پائے گی الٹا وہ بچے کو ماننے کی ہر سادش کرے گی بات اب بہت ہی زیادہ طریقے سے نوشیروان جانتا تھا لیکن بہہر کھری کشمالہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ دعا ماں بننے والی نوشیروان کو تو یہی پتا ہوتا ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے کیونکہ اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کشمالہ کو بھی اس بارے میں پتا چل چکا کشمالہ یہ سننے کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تب ہی کہتے کہ اگر دعا ماں بننے والی ہے تو نوشیروان کبھی بھی اس اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا لیکن کسی نہ کسی طرح سے نوشیروان کی زندگی سے مجھے دعا کو نکالنا ہوگا کشمالہ کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تب ہی وہ کہتے کہ آخر کون میری مدد کرے گا اس کام کے لیے تب ہی وہ کہتے کہ کیوں نہ میں اب خود ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور جا کر اس کے لیے میڈیسن تو لے کر آنے والی کشمالہ میڈیسن لینے کے لیے چلی جاتی تاکہ وہ دعا کے بچے کو مار سکے کیونکہ وہ کہتے کہ اگر میں نوشیروان کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی تو پھر دعا کیسے نوشیروان کے بچے کی ماں بن سکتی پہلے ہی وہ اسے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی عزت اور مقام اور بھی بڑھ جائے گا اگر دعا کے بچے کی ماں بن جائے گی تو ایسا میں اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی تب ہی وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے جس نے دعا کو چیک اپ کیا ہوتا ہے لیکن وہ کشمالہ کو اس کر میں نہیں دیکھتی کہ یہ بھی نوشیروان کی بیوی اس ڈاکٹر کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوشیروان کتنا غصے والا ہے کشمالہ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کہ آپ مجھے جانتی ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک بہتی ضروری کام ہے اور آپ کو یہ میرا کام کرنا ہوگی کشمالہ جیسے ہی اپنا کام اب ڈاکٹر کو بتاتی ہے تو تب ہی ڈاکٹر یہ سننے کے بعد تب ہی کہتے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں آپ کی باتوں میں آنے والی ہوں جب یہ بات نوشیروان کو پتا چلے گی شیروان تو مجھے زندہ بھی نہیں چورے گا اور مجھے اپنا پیشن اور اپنا کام بہت ز زیادہ عزیز ہے اور اپنی جان بھی بہت زیادہ عزیز ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور ڈاکٹر سے جا کر کونسل کرتا ہے کسی اور ڈاکٹر سے آپ کو کچھ ہلپ مل سکے لیکن آپ کو میرے طرف سے صاف صاف انکار ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں بہت ہی بڑا انعام بھی دے سکتی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ڈاکٹر کہتی ہے کہ نہ تو مجھے کسی آپ کے انعام میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی میں کبھی ایسا کر سکتی ہے بہتر ہے یہ ہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب کشمالہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہے لیکن کشمالہ کے دل میں ایک ڈرڈ بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اس نے یہ ساری بات شیروان کو بتا دی تو نہ جانے کیا ہوگا اس لیے بہتر یہ ہی ہے اسے لالش دوں اور اس کا مو تو بند کروا دوں تب ہی کشمالہ اپنے ڈرائیور سے کار کرتی ہے اور کہتی کہ جو میں نے سمان تمہیں دیا تھا وہ جلدی سے لے کر آؤ ہسپیٹ ہی کشمالہ کا ملازم وہ سمان لے کر آتے تب ہی کشمالہ وہ بیک لے کر اب اسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تب ہی اس کے سامنے جائے کر جیسے ہی وہ بیک اوپن کرتی ہے تو وہ دے کر بہت ہی ہان ہوں جاتے تب ہی کہتی کہ کچھ کیا ہے بس سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی کہ اب بھی تم میرا کام نہیں کروگی تب ہی ڈاکٹر اب سوچ میں پر جاتی تب ہی کہتی کہ سوچا جا سکتا ہے کہتی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں سوچنے کے لیے ٹائم دوں تمہیں جو کرنا ہے وہ جلدی سے کرو تب ہی وہ کشمالہ کو میڈیسن نکال کر دے تو دیتی ہے کشمالہ وہ میڈیسن لے کر اب گھر چلی جاتی ہے لیکن نو شیروان نے ایک اب ملازمہ کو کہا تھا کہ تمہیں اب کشمالہ کے ہر کام پر دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے لیکن کشمالہ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہی کچن میں ہوں وہ ملازمہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ اسے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو بوس نے مجھے آرڈر دی ہے مجھے اس پر کام کرنا ہوگا تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کشمالہ کوئی میڈیسن اب مکس کر رہی ہے کیونکہ میں جانتا ہی کہ یہ جو کے پاس ہی جائے گا تب ہی اب وہ بہت ہی خموشی ہوتی ہے لیکن خموشی سے وہاں پر خرید دیکھ رہی ہوتی ہے کشمالہ جیسے ہی وہ جوز میں مکس کر لیتی ہے تو اچانک سے وہ نوکرانی جان برچ کر بہانہ کر کے جانک میں آتے تب ہی کہتے کہ بی بی سائن آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اگر کوئی آپ کو کام تھا تو آپ مجھے بتا دیتی میں کام کر دیتی یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتے کہ نہیں نہیں میں تو دعا کے لیے فریش جوز بنا رہی تھی جاؤ اور جا کر اسے دے کرتا بھی اب اسے سمجھ آ جاتے کہ کشمالہ بی بی کوئی نہ کوئی ایسی ضرور چاہ چل رہے جس کی وجہ سے دعا بی بی کے بچے کو نقصان ہو لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں یہ وہ ملازمہ جوس اب دعا کے کمرے میں لے جاتی ہے جب دعا کو جوس دینے لگتی تب ہی کہتے کہ آپ جوس پکر لیں لیکن آپ جوس پیئیں گی نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے کہ دیکھیں بی بی سائن میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں آپ کو سچ ہی کہوں گی اس میں کوئی جھوٹ پی نہیں کہوں گی آپ جانتے کہ اس جوس میں آپ کی سوتن نے کوئی چیز مکس کی ہے اور یہ بات سننے کے بعد بہت ہی حران ہو جاتی کہتی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تب ہی کہتے کہ جی ہاں میں جو بھی کہہ رہی ہوں میں سچ ہی کہہ رہی ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آپ کی جوس میں کوئی چیز مکس کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دے آؤں یہ بات سننے کے بعد اب اسے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ آقل یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جوس کو یہی پر رکھ دو اور نو شیروان آئے گا تو میں خود ان سے بات کر لوں گی تب ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن تب ہی اب نو شیروان آتا ہے تب ہی دعا بتاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کشمالا نے کیا حرکت کی ہے اس جوس میں اس نے کوئی چیز مکس کی ہے اور اس نے مجھے دیو دی ہے نہ جانے وہ اس میں کیا مکس کیا ہے اور اس کو اس بارے میں کیسے پتا چلا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا لیکن اتنا تو میں جان چکی ہوں کہ کشمالا کو پتا چل چکا ہے کہ میں بہاں بننے والی ہوں اس لیے تو وہ یہ سب کچھ کر رہی تب ہی نو شیروان یہ بات سننے کے بعد بہت ہی حیران ہوتا ہے کہتے کہ اس طرح کی حرکت وہ آخر کار کیسے سکتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کس نے اس کو بتایا کہ وہ کیسے اس طرح کر سکتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ گھر میں ہی کسی نے بتایا ہوئی نو شیروان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں جوس پینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میں اب خود ہی اس معاملے کو سارٹ اپ کرلوں گا تب ہی اب نو شیروان کشمالا کے پاس جاتا ہے لیکن کشمالا تو خود وہاں پر بیزی ہوتے کسی اور کے ساتھ بات کرنے میں جہاں پر اسے بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ سرفراز ایک بہت ہی کمینہ انسان سرفراز تو بہت ہی بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہ کشمالا ایک اتنی حسین لڑکی ہے اور اس کے پاس اتنی پیسہ بھی کیوں نہ میں اس کو اپنے محبت کے جار میں پھانس دوں تب ہی سرفراز پہلے ہر طرح کی ممکن کوشش کر لیتا ہے لیکن کشمالا اس کی محبت کے جار میں کبھی بھی نہیں آنے والی سرفراز مایوس ہو جاتا ہے تب ہی اب کشمالا سے کہتے ہیں کہ کشمالا تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا ورنہ میں نوشیروان کے سامنے تمہاری سائری سچائی کھول دوں سننے کے بعد تب ہی اب کشمالا کہتے ہیں کہ ہاں بولو آخر کیا بات ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرا کام تو کیا نہیں ہے میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ اگر تم نوشیروان کی زندگی سے دعا کو نکال دوں میں تمہاری مو مانگی رقم دوں گی جب تم نے میرا کام ہی نہیں کیا تو کس بات کہ میں تمہیں پیسے دوں تب ہی اب سرفراز کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی تو میں ساری حقیقت جا کر اب نوشیروان کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ مل گا کی خلاف کیا پلانز بنا رہی تھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب یہ بات اب نوشیروان کو بتا چلے گی تو پھر اس وہ تمہارا کیا حال کریں گے شاید گئے تم اپنی زندگی سے دکے دے کر باہر نکالے ویسے جیسے مجھے انہوں نے آفیس سے دے کر نکالے تو شیروان پیچھے کری یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے تب ہی کشمالہ کہتی کہ تم فکر مت کرو جو میں نے کنا تھا میں نے کر لیا ہے میں نے انہوں شیروان کی زندگی سے دعا کو نکالنے کا سوچ لیا تو تو میں انہوں شیروان کی زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی تم جانتے ہو کہ دعا ماہ بنے والی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی تھی تب ہی کہتی کہ میں نے آج اس نے میڈیسن بھی میکس کر کے دے دیا اور اس انتظار میں ہوا کی طرف سے کوئی خبر آئے گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میڈیسن کھانے کے بعد دعا زندہ تو نہیں رہ پائے گی اور نہ ہی اس کا بچہ زندہ رہے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے تب ہی صرف راز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں دس کروڑ کا بندوبست کرنا ہوگا اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گی تو یقین کرو کہ تم بہت زلالت اٹھانی پڑے گی تب ہی آپ کشمالہ کہتا ہے کہ یقین کرو میرے پاس اتنی باری رقم نہیں ہے میں تمہیں کہاں سے اتنی باری رقم دوں گی بات سننے کے بعد صرف راز کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کشمالہ آپ اس کے آگے تو کافی زب منتے بھی کرتے ہیں تب ہی کہتے کہ جتنے پیسے تھے میں تمہیں دے چکی اور تم مجھ سے آسل آسل کر کے کتنے پیسے لے چکے صرف راز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شرط ہے کہ میں تمہیں یہ پیسے ماف کر سکتا ہوں اگر تم میری بات مانوگی تب ہی کشمالہ کہتا ہے کہ ہاں آپ مجھے کیا کرنا ہوگا تم مجھے بتا صرف راز کہتا ہے کہ تمہیں پھر وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا تم انکار نہیں کرو گی کشمالہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے صرف راز سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور نوشیروان سے ڈائیووس لینی ہوگی یہ بات سننے کے بعد تبیہ کشمالہ کہتی کیا باغل ہو چکے ہو یہ جو میں نے اتنے پیسے تمہیں دیئے ہیں اور سب کچھ کرنے کے لئے کہا تھا میں نے صرف اس لیے کہ میں نوشیروان کو حاصل کر سوں گا اگر مجھے کسی اور کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی تو مجھے کراچی آنے کا کیا فائدہ تھا اپنی بیٹی کو مار کر دیا اسے اتنا بیمار کر دیا کہ میرے بیٹی اب زندگی اور موت کی کشم کشم ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کرلوں گی تم جیسا بے وکوف میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تبیہ اب نوشیروان جا کر اس کے کشمال سے موبائل پکرتا ہے اور کال کو بند کر دیتا ہے یہ دیکھ کر تبیہ اب کشمالہ بہت ہی پریشان ہو جاتی تبیہ کشمالہ کو کہتا ہے کہ تم اتنی گٹیا ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم تو ماں کے ہلانے کے قابل بھی نہیں ہو جو بھی سنا ہے وہ غلط سنا ہے ایسا بلکل بھی نہیں یہ بات سننے کے بعد شیروان کہتے کہ میں نے کچھ غلط نہیں سنا میں نے جو بھی سننے بلکل ٹھیک سنے میرے کان ابھی کام کرتے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبیہ کشمالہ کہتے کشمالہ سرحفرہ دیتے کہencesر افراس جو بھی بکواس کر رہا تھا بلکل بکواسیں آپ کو اس کی باتوں میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نوشیروان کہتے کہ وہ تمہارے ساتھ فون پر بات کر اس کی بکواس تم سن رہی تھے لیکن جو بکواس تم کر رہی تھی وہ میں ضرور سن رہا ہوں سننے کے بعد تبھی اب بہت زیادہ کشمالہ پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ آخر میں کرو بھی تو کیا کرو آخر کیسے نوشیروان کو اپنے پر یقین کرو ہوں تبھی نوشیروان کہتا ہے اس کا ہاتھ پگا کر اسے اندر لے جاتا ہے تبھی کہتا ہے کہ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہار ساتھ کیا کرنے والا ہوں تمہیں تو اب میں حویلی لے کر جاؤں گا بابا اور رمہ سائن کے سامنے بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اور معافی بھی مانگتی ہے یہ ہی اب نوشیروان کو حاصل کرنا چاہتا بھی وہ کہتے کہ دعا تو تمہیں کبھی بھی میں نوشیروان کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے کشمالہ جو جال اب صرف راز کے ساتھ مل کر بچھا رہی تھی اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ اب وہ دونوں اس جال مل پیٹ میں آنے والے ہیں جہاں اللہ ہی انہوں شیروان کی زندگی سے چلی جائے گی یہاں پر کشمالہ جو ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف اب آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر دعا اب ماں بننے والی ہوتی ہے اس بارے میں اب نہ تو انہوں شیروان کو پتا ہوتا ہے اور نہ ہی دعا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والی ہیں کافی زیادہ پیسے بھی سٹریس آؤٹ ہوتی ہے تبھی دعا اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر تبھی اب نو شیروان کافی پریشان ہو جاتا ہے تبھی ڈاکٹر کو کیسے ہی گھر بلاتا ہے تبھی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ آپ کو بکارک ہو کیونکہ آپ کے گھر ایک چھوٹے مہمان کی آمد ہونے والی ہی سننے کے بعد تبھی اب نو شیروان بہت کوش ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کا کہتے ہیں کہ یہ بات اسی کمرے میں رہنی چاہیے باہر کسی کو بھی یہ بات بتا نہیں چلنی چاہیے انہوں شیروان بہت اچھے طریقے سے جاتے کہ جب اس بارے میں کشمالہ کو پتا چلے گا تو کشمالہ کبھی بھی داش نہیں کر پائے گی الٹا وہ بچے کو ماننے کی ہارسازش کرے گی بات اب بہت ہی زیادہ طریقے سے